السلام علیکم و الحمدللہ و برکاتہوں ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان زودرت راگوال آپ دیکھ رہے ہیں دا پاور دا یونٹ آف پاور اس وقت موجود ہوں میں جسٹی کرام بند تاثیر بول لاکھ دائم پنچائے گوئی بیمدہ سا کے اندر وارڈ نمبر چار میں یہاں پر لوگوں کی کچھ اہم شکایتیں ہیں ناظرین بتاتا چلوں کہ ریلوے پروجیکٹ سے پانی کے قدرتی وسائل مختلف علاقے ہوئے متاثر عوام پریشان حال انتظامیات سے خصوصی مداقلت کی اپیر بٹاس زلہ رامند کے بلاک ڈاڑم میں ریلوے پروجیکٹ کا کام جہاں زوروں پر ہے وہیں پروجیکٹ کے اندر آئے ہوئے علاقے جیسے گوئی بٹاس خمشلہ بہمدہ صاحب اور دگر علاقوں میں پانی کے قدرتی وسائل درہم برہم ہوگئے ان علاقوں میں لوگوں کو پینے کا پانی بھی میسر نہیں ہو رہا ہے اور مال مویشی بھی پانی کے بوند بوند سے ترس رہے ہیں ناظرین بتاتا چلو اس لیے عوام کا کہنا ہے کہ انتظامیات جلد سے جلد پانی کا بندوبست کیا جائے ناظرین یہاں پر جتنے بھی حکومتیں آج تک بنی یا یہاں بنے گی تو سب کے یہی جھوٹھے وعدے اور کھوکھلے وعدے سب پارٹیاں کر کے جاتی ہے یہاں کے دور دراز علاقے کو ہر وقت اور ہر الیکشن میں بیہکاوے میں ووٹ لے کر بعد میں اگنور کیا جاتا ہے ناظرین آپ کو پتا آپ کو میں یہ جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ بٹاس جیسا علاقہ دوزاد چودہ میں ڈیمیج ہوا اس کے بعد یہاں پر ڈی ڈی سی بنی ڈی ڈی سی بنی اور پینچ اور سرپینچ بنے تھری ٹائر کا سسٹم بنا لیکن پھر سے بھی لوگوں کو اگنور کیا جاتا ہے نہ ہی بٹاس کے لوگوں کے لئے کوئی کلونی نہ ہی ان کا کوئی پینسہ تو آخر جب ریلوے کا کام آیا تو ریلوے سے وہ قدرتی چشمیں بھی گائب ہو گئے تو بٹاس کی عوام کیا بلکہ پنچائد گوئی بہمداسہ کی عوام پانے کی بون سے ترس رہے ہیں ناظرین بتاتا چلو جس وقت الیکشن کا دور ہوتا ہے اور یہاں کی گری موام کے ساتھ بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں لیکن وہ وعدے صرف اور صرف خوکلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ آ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کی گروانڈ زیرو کی رپورٹ کیا ہے ناظرین دیجئے اجازت میں ہوں آپ کا محضبان ویتراغوان اللہ